اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمنہیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں ایمان نے ہیر کٹ کروائی ایک سال ہی ہو گیا ہے اور یہ کافی ٹائم سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ہیر کٹ کروانے ہیں تو پھر ابھی کیونکہ چھوٹیاں بھی ہیں تو میں اس کو پھر ہیر کٹ کروانے کے لیے لے کر گئی میرے اپنے بھی بال کافی رف ہوئے ہوئے ہیں لیکن ابھی میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ میں کرواؤں کیا ٹیمو کی طرف سے مجھے یہ پرموشنل آئیٹن کا پاسل ملا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اس میں ہے کیا کیا اور ان تمام آئیٹن کا لنک میں ڈسکریپشن بوکس میں شیئر کر دوں گی اس کے علاوہ ایک کوڈ ہے جو میں آپ کو ڈسکریپشن بوکس میں شیئر کروں گی وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ابھی تک ٹیمو کی اپ ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہوئی نیو یوزر کے لیے وہ ٹیمو کی اپ ہوگی آپ اس اپ کو اپنے موبائل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کوڈ کو جب آپ انٹر کریں گے تو ایزا نیو یوزر تو آپ کو ہنٹر پاؤنڈ کے بندل ملیں گے کوپن کے بندل ملیں گے علاوہ انہی آئٹم پر آپ کو تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا جب آپ چیک آؤٹ پر جائیں گے اور بہت ہی زیادہ وقت ہونے والی ہے چیزیں تو ابھی آپ دیکھیں اس میں ہے کیا کیا آپ کو بہت زیادہ پساند آئیں گی بہت ہی سکیوں کی پیٹس میں آیا ہے یہ ہے جس سیلڈ سپنر آپ جانتے ہیں آگے گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں میں سیلڈ تو مسٹ ہی چاہیے اور سیلڈ کو سپن کرنے کے لیے یہ سیلڈ پینٹ سے کوئی کوئی اپس سے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ پیمو سے آپ سیلڈ پینٹ ہی بھی ہی مزوا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ بولت ہے ساتھ اس کے باسکٹ ہے اس میں آپ سیلڈ ڈالیں گے اور اس کو آپ اس طرح سے اور اس طرح سے آپ کو ملت کر سکتے ہیں بچوں کے لیے 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 بیترین ہے یہ دیکھیں کتنا سنکی سوفٹ ہوئے ہے بچوں کے لیے یہ مناپی بیٹی کے لیے مغوایا ہے اور یہ بہت زبردست ہے یہ ٹیپو کے ٹوائے بہت بہت لیے اچھے انھیں اس میں آپ چھوٹے سے پلانٹ لگا سکتے ہیں کوئی پلاور لگا سکتے ہیں چاہے تو لگانے لیکن یہ ریل پلانٹ کے لیے ہے اس میں پانی ڈال کر چھوٹے سے پلانٹ جو ہے اس میں لگائے جا سکتے ہیں اور اگر سپرنگ سمر is here now تو یہ بہت ہی زبردست جوسفول چیز ہونے والی ہے لیونگ روم میں بیڈروم میں کچن میں ڈیکوریشن کے لیے بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور بہت ہی خوبصورت پیس ہے ایسا ڈیکوریشن آپ اس کو use کر سکتے ہیں and always you can give it away as a gift ڈیکوریشن کے لیے بہت ہی خوبصورت چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت چاہیے اور یہ ٹوٹنے کا تو کچھ چاہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت چاہیے یہ گلاس ہے اس میں آپ کوئی سبھی شیئک پی سکتے ہیں ڈیٹوکس 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 ہر کسک کا ڈرنک آپ اس میں پی سکتے ہیں اور اس لکھ ڈیٹوکس ڈیٹوکس جب ڈیٹوکس ٹرین ہمہی ڈیٹوکس اکنے ڈیٹوکس جب ڈیڈوکس ڈیٹوکس ڈیٹوکس اس طرح کی چیزیں بڑکوڑ اس طرح کی چیزیں سٹور کر سکتے ہیں اس拿 Vadileri کے لگتے ہیں اس baik is bejo ne جب اکثر zارق یہ سائز بھی بئگر سائز یہ بھی ڈیفرنٹ سائز میں آتا ہے اور یہ بگر سائز ہے اس میں آپ ڈالیں چاول کوئی گرین کوئی چیز اس طرح کی سٹور کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ سپیس بھی نہیں لیتے ہیں یہ بڑی جاز ہم ڈالیں ڈال کے رکھتے ہیں تو وہ کا بھی سپیس لیتے ہیں لیکن یہ زیادہ سپیس میں ہی لیں گے اور یہ پانچ حدت ایک پیکٹ میں آپ کو مویں گے ہو جاتی ہے آپ ہی باہر جا رہی ہیں بچے سکول یہ گرمی لگ رہی ہے تو اس طرح کا فین آپ انجل ہی یوز کل سکتے ہیں اور یہ فین جو ہے یہ گرمیوں کے موسم کے لیے بہت ہی یوسفل ہو سکتا ہے باہر کئی گئن ہیں اسپیسلی بچے جب سکول میں گئے ہوں تو یہ دیکھیں اور یہ ہے ایڈ کی ڈیکوریشن ہے یہ ساری ایڈ کی ڈیکوریشن ہے جو کہ انڈویجولی پیکٹ ہی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا جو ریفلیکٹ ہے وہ ہولوگرام ہے انجھے ایڈ کی ڈیکوریشن کے طور پر آیا تھا یہ میں جب دکھاؤں گی میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ ایڈی جس رونڈہ کورنر یہ بہت ہی پیکٹ ہی ہوئی ہیں یہ بات ہو رہی ہے تو یہ جولوی بھی آئی ہے اور یہ اس طرح سے جو ہے یہ فنگر میں آپ پہن سکتے ہیں بہت ہی خوبصوت لگتی ہیں یہ اور یہ بھی ایک جولوی پیس ہے جو کہ یہاں ماتھے پر پہنا جاتا ہے بچھیوں کے پہنے کے لیے میں بہت ہی خوبصوت لگتا ہے یہ پہنا ہوا یہ اس طرح ہیڈ کے اوپر آئے گا میں تھوڑا سا ڈیمو دے کر آپ کو بتا رہی ہوں یہ جب پہنیں گے تو تھوڑا اعتیاس سے اس کو پہنیں گے بہت ایزی لی آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ ہیڈ کے اوپر آئے گا جو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں لائٹ کینڈل ہولڈر ہے بہت ہی خوبصورت ہے گولڈل اور سلور کلر میں مل سکتا ہے یہ عید مبارک کے بلون ہے جو کہ میں اس کو بلو کر کے ہم لگائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ عید مبارک بلون کا سیک ہے چیدرز ہیں جو کہ واس میں لگائیں گے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں کلر میں مل سکتے ہیں تو ابھی جیسے آٹم کلر کے لیے خاص بھی مل جائیں گی لیکن میں نے اب ان کو سمر اور سپرنگ کے اکورڈنگ ہی مگویا کیا آرٹیفیشل لیپ کے ساتھ یہ ایل ای ڈی لائٹ کے ساتھ اٹیچ ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے میں سارے جگہے کٹھے گھتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مان میری ہیلپ کر رہی ہے یہ کوشش کر رہی ہے دیکھی یہ دیکھیں یہ سارے جگہاں کٹھے ہوں گے اور اس میں بیٹریز جائیں گی جو کہ بہت ہی اینجی آپ تکن کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی چیزت لگے ہیں دیوار پر لگا سکتے ہیں ابھی جیسے سپرنگ سمر آ رہا ہے تو میں نے اس طرح کے کلر مگوائیں گے یہ ببل گرم ہے اب سلوشن جائے گا اس میں اور آپ اس کو اس میں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اگین سمر کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس میں بیٹریز جائیں گی ویسے یہ اون نہیں ہوگا ان تمام چیزوں کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں شیئر کر دوں گی آپ کو ان پر ڈسکاؤنٹ ملے گا اور جو کوڈ میں نے آپ کو کہا ہے وہ بھی آپ کو یہاں سکرین پر بھی نظر آ جائے گا اور ڈسکرپشن بوکس میں بھی مل جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ٹیمو کی اپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا فرس ٹائم یوزر کے لیے ایک ہے آپ ٹیمو کی اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا ان تمام چیزوں پر تو ضرور وزٹ کریں یہ بہت ہی یوزفل ہے اور یہ ساری کام کی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ہیں کچن میں یوز ہونے کے لیے ہیں ڈیکوریشن کے لیے ہیں اور یہ بھی ڈیکوریشن کے لیے ہیں جیولری ہے اور یہ ساری کام کی ہی چیزیں ہیں تو آپ نے دیکھا مجھے ٹیمو کی طرف سے یہ پارسل ملا ہے بہت ہی یوزفل چیزیں ہیں اگین ان کا لنک میں ڈسکپشن بوکس میں شیئر کر دوں گی اور آپ ضرور وزٹ کریں آپ کو ان پر ہنڈر پونڈ کا کوپن ملے گا جس میں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس شاپنگ کی ہوئی پر آپ کو تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا جب آپ چیک اوٹ کریں گے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فرس ٹائم یوزر ہوں گے ٹیمو کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں ہری میں کھانے کے لیے میں نے ثابت ماش یعنی ہول اڑت کی دال اور مصروں کی دال بنائی جو کہ میرے بیٹے کو پسند ہیں مصروں کی دال اور ایمان کو ہول اڑت یعنی ثابت ما پسند ہیں اور ساتھ میں نے چیز این اونین کے جو پف ہوتے ہیں وہ بنائے ابھی یہاں پر میں فرائیڈ چکن بنا رہی ہوں فرائیڈ چکن جو ہے یہ صحیح رہتا ہے بچے خوش ہو کر کھا لیتے ہیں اس میں میں نے وینیگر ڈالا ہے سالٹ اور ریٹ چیلی ڈالی ہے لال مرچے اور نمک ڈالا ہے اس کی میرینیشن صحیح کریں گے اگر کم ڈالی نمک اور مرچ تو یہ بہت زیادہ فکا رہ جائے گا اور یہ جو اوٹ کے آٹے کی میں روٹی بنا رہی ہوں اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے یہ جو سپائس گرائنڈر ہے یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہ بہت باری کر دیتی ہے اوٹ کو تو جو دوسری منی چوپر ہے اس سے تھوڑا سا دردرہ سا رہ جاتا ہے لیکن اس سے بالکل پاورڈر بن جاتا ہے اگر اس کے جتنا آپ نے آٹا لینا ہے اتنا ہی پانی بوائل کرنا ہے تھوڑا سا نمک میں ڈال لیتی ہوں تو اس کو اس طرح گوند دینا ہے میں نے جب پہلی دفعہ یہ آٹا بنائے یہ کین جانے میں نے اس کا جو منی چوپر ہے اس میں ڈال کر اس کا آٹا بنائے اور اس کو گوند لیا آٹا گوندا گیا لیکن تھوڑی دیر رکھا تو وہ آٹا بلکل ایسے روک ہارٹ بن گیا بلکل وٹا بن گیا تو پھر میں نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کو آٹے کو گرم پانی میں گوندنا ہے تو یہ سوفٹ ہی رہے گا اور یہ بہت جلدی کنسسٹینسی میں چینج ہو جاتا ہے ویدھن فیو منٹ ہی یہ آٹا ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کی روٹی بنانا بہت بہت ایزی ہے حالانکہ ابھی روزیں ہیں تو میں بنا رہی ہوں تو روزوں کے بعد تو فرصت ہی فرصت ہوگی تو بہت ایزی لی روٹی بن جاتی ہے اس کی اوٹ کو اردو میں جو کہتے ہیں تو یہ جو کی روٹی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خیلدی ہے ابھی جب افتاری کا وقت قریب آیا ہے تو چکن میرینیٹ کیے ہوئے کو جب فرائی کرنا ہے تو یہ جو ہومیڈ پینکو بریڈ کرم ہے اس میں تھوڑا سا میں نے جو چکن پاودر ہے وہ ڈالا ہے مکس ہرپ ہے اور اگینو ہے پارسلے ہے کچھ بھی ڈالنے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور یہ جو چکن ہے اس میں ایک انڈا لازمی ڈالنا ہے اور اس کو اس طرح بریڈ کرم میں کوٹ کر کر کے رکھتے جانا ہے یہ کام آپ پلنٹی آف ٹائم پہلے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو اگر چکن کو اس طرح بریڈ کرم لگا کر آپ فریج میں بھی رکھتے ہیں چاہے ایک دن بھی پڑھا رہے تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے لیکن یہ میں نے بنا کر اس کو تقریبا ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا جتنی بھی تیاری ہوتی ہے نا افتاری کی وہ میں ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں اینڈ ٹائم پر آ کر میں نہیں کرتی ہوں تو جو جیسے ابھی فرائی کرنے کی چیز ہے یا کوئی بیک کرنے کی چیز ہے تو وہ اسی وقت کرتی ہوں تاکہ وہ گرم گرم ہی اچھی لگتی ہے اور ابھی چکن جو ہے اس کو فرائی کر لیں گے دو کے افتاری کا وقت قریب ہی تھا لیکن پھر بھی تھوڑا ٹائم ہے ہی تو چکن گرم رکھنے کے لئے توا رکھا ہے سوکی روٹی پکانے والا دم جتنی ہیٹ رکھی ہے اور پلیٹ اس کے اوپر رکھ کر چھلنی رکھ دیا ہے اس سے یہ گرم ہی رہے گا اور یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ چکن فرائی ہوا ہے اس کو ہم فرائیز کے ساتھ کھائیں گے آپ اس کو برگر میں لگا کر سیلٹ کے ساتھ یا برگر سوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے ٹوٹیا کے ساتھ یا روٹیوں کے ساتھ اس کے رول بنا کر سیلٹ کے ساتھ بھی کھائے جا سکتا ہے اور یہاں پر کیچپ مینے اور چلی گالک سوس ڈال کر جو چکن سوس کہہ لیں یا برگر سوس کہہ لیں وہ بنائی ہے ابھی تو جی چاہ رہا ہے کہ یہ وقت یہیں پر رک جائے اسی طرح روزے گزرتے رہے اور ہم عید کا انتظار کرتے رہے ہیں بس چند دن اور رہے ہیں اور یہ ساری رونکے جو ہیں یہ ختم ہو جانی ہے دو کے خانہ پینا چلتا رہتا ہے لیکن جو رمضان کی سہری افتاری کی رونک ہے وہ سارا سال نہیں ہوتی دعا گو ہیں آپ کے روزے بڑے ہی اچھے گزریں ہوں اگر ابھی تک اس ویلوک کو لائک نہیں کیا تو ایک تھمز اپ بٹن لازمی پریس کریں اللہ حافظ